شاہ سینگ کا ایک بڑا شاہکار شاہ جو رسالوں کے نام سے مشہور ہے قرآن کریم سے بھی آپ کو خاص علفت حاصل ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور ایک طرف شاہ جو رسالوں ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ جو قرآن شریف ہے یہ سائی نے خود اپنے فقیروں سے لکھوایا خود پڑھا کرتے تھے اس کے بعد اس کا جو تھوڑا سا کام رہ گیا تھا وہ فقیروں نے کمپلیٹ کیا تھا تو یہ تب سے بہت ہی ہمارے لئے ایک قیمتی چیز ہے ویسے تو قرآنین اس کے بہت ہیں لیکن یہ سائی کے ہاتھ کا ہے تو اس لئے اس کا تقبس زیادہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ شاہ جرسالوں میں یہ جو ہے شاہ جرسالوں میں یہ جو تب سائی نے لکھوایا تھا سائی کے دور میں ابو الاسم کے سندھی تھی اور وہ سیمٹو عربی ان اس میں زیر زبر شد مد پیش تھے اور یہ آج کل جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے آسان سندھی تو یہ دونوں کا سیمپل دکھایا گیا ہے اور اس رسالے کو ہم کہتے ہیں گنج شریف گنج شریف میں جیسے کچھ اور جو علاقے والی ہیں ان کا کلام بھی ہے شاہ جو رسالوں میں صرف سائی کا کلام ہے تو اس میں وہ دونوں چیزیں یہ وہ گنج ہے جو سائی نے خود لکھوایا تھا اس کو پھر کلچر ڈپارٹمنٹ نے کپی کروا کے یہاں رکھا ہے لیکن یہ اصل وہ گنج ہے جس کی کپی ہے صحیح